نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام ساتھیوں کو ازوحا تیوی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں محترم سامعین اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے ہم نے قرآن مجید پڑھنے کا اور سیکھنے کا سمجھنے کا سلسلہ شروع کیا اللہ کے فضل سے وہ ابھی جاری اور ساری ہے اور اس کے سترہ لیکچرز ہم نے پڑھ لیے آج ہم لیکچر نمبر اٹھارہ شروع کریں گے اس سے پہلے کہ ابھی جو نئے آنے والے ساتھی ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل کے ساتھ اور ہمارے اس تحریک کے ساتھ منسلک نہیں ہوئے تو براہ کرم سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس تحریک کا حصہ بنیے ہمارے ساتھ منسلک ہو جائیے تاکہ ہمارے تمام لیکچرز اور تمام نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ جایا کریں محترم سامین اکرام ہم نے لیکچر نمبر سترہ میں اسمائے اشارات پڑھے تھے اسمائے اشارات وہ اسمائے ہوتے ہیں جن کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں یہ وہ عربی میں اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہم نے الحمدللہ پڑھ لیے آج کے لیکچرز میں ہم انشاءاللہ اسمائے موصولہ پڑھیں گے اسمائے موصولہ وہ اسمائے ہوتے ہیں جن کے ذریعے کسی کے مطالق گفتگو کی جاتی ہے مثال کے طور پر میں نے کہا اردو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب اب ذہن میں بہت سارے ڈاکٹر صاحب آگئے ہیں سننے والے کے ذہن میں بہت سارے ڈاکٹر صاحب آگئے ہیں میں اسپیٹال کبھی آگیا گنگرام اسپیٹال کبھی آگیا اور جتنے تھے میں نے آگے کہا جو منشی ہسپیٹل میں کام کرتے ہیں جو فلان کے والد ہیں یا فلان کے بیٹے ہیں یہ لفظ جو جو ہے یہ ان کے تعلق کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ گفتگو ان کے متعلق ہو رہی ہے تو عربی زبان میں جو استعمال ہوتے ہیں الفاظ تعلق کے لیے ان کو اسماع موصولہ کہا جاتا ہے تو ان اسماع کے متعلق انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے اسماع موصولہ ان کی تعداد آٹھ ہے کچھ کم استعمال ہوتے ہیں آٹھ سے زیادہ بھی ہے لیکن مشہور جو ہیں وہ آٹھ ہیں وہ ہیں الَّذِي الَّذَانِ الَّذِينَ الَّتِي الَّتَانِ الَّتِي الَّعِي اور مَا اور مَن یہ تقریباً نو بن گئے مونس کے لیے دو الیہدہ ہیں ان کی ترتیب اس طرح ہے تین مذکر کے لیے ہیں اور تین مونس کے لیے ہیں اور دو مشترک ہیں مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مونس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو مشترک ہیں ان میں سے ایک تو زوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایک غیر زوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے تفصیل اس کی کچھ یوں ہے الَّذِي واحد مذکر الَّذَانِ تصنیہ مذکر الَّذِينَ جمع مذکر یہ تینوں مذکر کے لیے آتے ہیں واحد تصنیہ اور جمع کے فرق کے ساتھ الَّذِي الَّذَانِ الَّذِينَ وہ جو کہ ایک مرد وہ جو کہ دو مرد وہ جو کہ سب مرد یہ تو تھے مذکر کے تین اور مونس کے بھی تین ہیں ایسے ہی الَّذِي الَّذَانِ الَّذَانِ اور الَّذِي بھی استعمال ہوتا ہے یہ دونوں مونس جمع مونس کے لیے استعمال ہوتے الَّذِي الَّذَانِ الَّذِي اور الَّذِي الَّذِي واحد مونس الَّذَانِ الَّذَانِ تصنیہ مونس الَّذَانِ الَّذِي اور الَّذِي یہ جمع مونس کے لیے باقی رہ کے دھو مَا اور مَن مَا مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مونس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہ غیر زویل عقول چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی وہ چیزیں جن کے اندر شعور اور عقل نہیں ہوتا جیسے پنکھا ہے لائٹ ہے گڑی ہے یہ غیر زویل عقول چیزیں ہیں اور زویل عقول کے لیے من استعمال ہوتا ہے من مذکر کے لیے بھی اور مونس کے لیے بھی تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے الحمدللہ اسمائے موصولہ پڑھے اسمائے موصولہ وہ اسماء ہوتے ہیں جو کسی کے متعلق اس وہ اسماء جو کسی کے تعلق کو ظاہر کر رہے ہیں کسی متعلق شے کے بارے میں ان کو ذکر کیا جاتا ہے ان میں سے تین مذکر کے لیے ہیں تین مونس کے لیے ہیں اور دو اس میں مشترک ہیں مذکر کے لیے بھی ہیں مونس کے لیے فرق یہ ہے کہ ایک زویل عقول مذکر مونس کے لیے اور ایک غیر زویل عقول مذکر اور مونس کے لیے تو الحمدللہ ہمارا لیکچر یہ کمپلیٹ ہوا اس میں ہم نے اسمائے موصولہ پڑھے انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں آپ کو مزید میں الفاظ کے ساتھ آپ کی خضرت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی